روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیک رسول اللہ وعلی آلیکا وصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خوشامدید کہتے ہیں میں عمر فاروق اظہری میرے پیارے ناظرین میں شب برات کی رات کا بہت خاص اور آزمودہ عمل لے کر آیا ہوں اگر آپ جادو ٹونا ٹوٹکا سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں آپ کا دشمن آپ پر بار بار جادو ٹونا کرتا ہے تو ایسے میں صفلی عمل ہو چاہے کسی بھی طریقے کا سہر و جادو ہو اس سے بچنے کے لیے اور اس کا توڑ کے لیے شب برات کا ایک خاص تحفہ لے کر آیا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا عمل ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے میرے پیارے ناظرین جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے اس عمل کو میں نے پچھلے سال بھی اس عمل کو شیئر کیا تھا اس عمل کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے تو اس امید کے ساتھ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرا بھی ذریعہ نجات بن جائے گا اور اس عمل کی بدولت مجھے بھی ثواب ملے گا پیارے ناظرین اس عمل کو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جب شب برات کی رات ہو اس سے پہلے ہی آپ کو چاہے اثر کی نماز کے بعد چاہے زہر کی نماز کے بعد آپ کو بیری کے پتوں کا انتظام کرنا ہے جس کو بیر کا پتہ کہا جاتا ہے یہ بہ آسانی ہر جگہ مل جاتا ہے کہیں پہ بیری کا پتہ بولا جاتا ہے تو کہیں پہ بیر کا پیڑ کہا جاتا ہے تو اسے آپ کو لینا ہے بیری کا پتہ لینا ہے آپ کو ساتھ اگر آپ کے گھر میں کئی ممبر ہے تو سب لوگوں کے لئے الگ الگ ساتھ ساتھ پتے لینے کی ضرورت پڑے گی جب آپ پتے کو لے کے آ جائے اور یہ کام اثر کی نماز کے بعد کر لیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چودوی شعبان المعظم کی اثر کے بعد یہ کام کرنا ہے کیونکہ رات تو مغرب کے بعد پندرہ شعبان المعظم کی شب لگ جائے گی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو پتے آپ نے لایا ہے پتے کو پیسنا ہے سل بٹے میں اور دور حاضر میں تو لوگ مکسر گرنڈر کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسے میں کیا کریں گے تو ان حضرات کے لئے جن کے یہاں پہ سل بٹا نہیں ہے یا کھرل نہیں ہے پیسنے والا تو ان میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک پتے میں سورہ کوسر یعنی اِنَّا عُقَيْنَا کَلْكَوْسَر یہ کمپلیٹ سورت ایک پتے میں سات مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں جتنے پتے ہیں اگر آپ کے گھر کے پانچ ممبر ہے تو اسی حساب سے سات سات کے حساب سے جتنے پتوں کی ضرورت ہے وہ آپ لے لیں سارے پتوں میں ایک ایک کر کے سورہ کوسر آپ کو سات سات مرتبہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے جیسے آپ نے دم کر لیا اس کے بعد یہ پتے آپ چاہے کھرل میں پیس لیں چاہے آپ مکسر گرنڈر پہ پیس کے اس کا پیسٹ بنا لیجئے اگر سل بٹے میں پیستے ہیں تو سل بٹے میں پیس لیجئے یہ جب آپ کا پیسٹ تیار ہو جائے گا تو جو نہانے والا پانی ہے ایک بالٹی پانی لیجئے آپ اس پانی اس بالٹی کے پانی میں یہ آپ جو پیسٹ بنایا ہے اس کو آپ ملا لیجئے ناظرین یہ کام جو نہانے والا ہے یا آپ چاہے مغریب کے بعد ہو چاہے عشاء کے بعد کریں آپ اس کام کو پندروی شب ہونی چاہیے اس کام کے لیے یعنی شب برہ جس رات میں ہم عبادت کرتے ہیں اس رات میں مغریب کے بعد چاہے عشاء کے بعد ہو آپ کو یہی جو پیسٹ ہے بالٹی میں ملا لینا ہے اور ایک بات یاد رکھ ہے کہ نہانے کے لیے آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ نالے وغیرہ میں پانی نہ جاتا ہو اب ہر جگہ میں تو نالے کا سسٹم بنا ہے اب ایسا تو کوئی جگہ ہے نہیں تو میرے نزدیک اگر آپ کا چھت ہے تو آپ چھت میں نہا لیجئے پانی آپ نے سوک جائے گا بعد میں اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اب بڑا سا ٹب لیجئے اسی ٹب میں جو پانی بالٹی ہے لوٹے سے ہلکال کے پورے جسم پہ بہا لیجئے ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں تو آنگن اگر ہے آپ کا تو آنگن میں جو ہے نہا سکتے ہیں یا ٹب میں نہانے کے بعد جو پانی رہے گا آپ چھت میں چھڑک دیجئے یا اگر پیڑ یا پودا ہے تو پودے کے جڑ میں ڈال دیجئے بس اس طرح آپ کو یہ کام کرنا ہے یہ بہت ہی آسان کام ہے صرف پتوں کا انتظام کرنا ہوگا اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یقین جانے اس عمل کے ذریعے سے ایک سال کے لیے آپ محفوظ ہو جائیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ٹوٹ کا تنتر منتر جو بھی چیزیں ہیں چاہے صفلی کا عمل ہو چاہے کسی بھی طریقے سے بلیک میجک آپ کے اوپر کرتا ہو انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا اور آگے کے لیے اگر آپ سور فلق اور سور ناس یہ دونوں صورتے روزانہ بیس بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کا دشمن کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ شب برات کی رات کی برکت سے یہ عمل کے ذریعے سے اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا میں اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس عالم اسلام میں جتنے بھی ہمارے بھائی جادو ٹونا ٹوٹکا سہر زدہ مریض میں گرفتار ہے اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ راجل آتا فرمائے اور مجھ گنے گار کے حق میں ضرور دعا کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو فیس بوک میں وارسپ میں ہر جگہ شیئر کریے تاکہ سبھی لوگ فائدہ اٹھا پائے اور اللہ انہیں شفائے کاملہ راجل آتا فرمائے اب اپنے دوست امر فاروق ازہری کو دے جازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ